چند سو کنال زمین اور لاکھوں فائلے فروغ مالکار اور انتظامیہ کے خلاف چودہ مقدمات اشتہاری ہونے کے باوجود قانون کی گرفت سے باہر راولپنڈی میں سلور سٹی ہاؤسنگ سکیم کے متاثرین سراح پہ احتجاج ہیں کہتے ہیں سلور سٹی مالکار نے سرمایہ کاری کے نام پر کروڑوں روپے ہتھیا لیے متاثرین نے چیو چاستیس و پاکستان سے انصاف کی اپیل کر دی دیکھتے سلامباز سے زمان مغلقی یہ ریپورٹ راولپنڈی میں سلور سٹی ہاؤسنگ سکیم کے متاثرہ سرمایہ کاروں ملک سغیر احمد آوان اور لیاقت علی گندل نے تاجر رہنماؤں اجمل بلوچ اور ذہد محمود عباسی کے عمرہ نیشنل پریس کلاب اسلامباد میں پریس کانفرنس کی اس موقع پر متاثرین کا کہنا تھا کہ سلور سٹی ہاؤسنگ سکیم کے مالکان نے پچیس کروڑ سے زائد کی سرمایہ کاری کروائی منافع تو در کنار اصل رقم بھی ڈکار گئے سلور سٹی کے دیکھر متاثرین کا کہنا تھا کہ ہاؤسنگ سکیم مالکان نے جمع پونجی اتھیالی مجبوئی طور پر 837 متاثرین کو تحال پلات ملے اور نہ ہی اصل رقم لیکن کوئی ادارہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں راجہ عبدالجبار خواجہ امجد اقبال اور چودری ریاض انہوں نے سلور سٹی کے سوسائٹی کے نام سے پہلے آفس بنایا ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایک نئی سوسائٹی بنا رہے ہیں اور ائرپورٹ ایوینیو سوسائٹی کے نام سے سوسائٹی بنا رہے ہیں اس میں ہم وہ فائلیں مرچ کر رہے ہیں اور آپ کی انویسمنٹ اس میں لے کر آتے ہیں آپ کو سلیپنگ پارٹنر بناتے ہیں تو میری ان تمام اداروں سے بھی اور ریل اسٹیٹ کی جو انتظامی ہیں ان سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب اس میں اپنا کردار ادا کریں اور ان سب کو جو یہ متاثرین ہیں ان کی ہیلپ کریں اس موقع پر تاجر رہنماؤں اجمل بلوج اور زہر محمود عباسی نے متاثرین سے یک جہتی کا ادھار کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ متاثرین کو حق دلوایا جائے تاجر رہنماؤں نے انتظامیہ پر زور دیا کہ حق داروں کو انصاف ملنے تک سلور سٹی کا اینو سی محتل کیا جائے